ہمارے آل سنت بڑے سادے لوگ ہیں ایک دفعہ انہوں نے اسماعیل گوجروی ہمارے تونسہ شریف کے قریب ایک بستی ہے وہاں آیاں تقریر کی اور بڑے چیلنج کیے پھر وہاں کے جو ہمارے سنی تھے ان کو جذبہ چڑھا انہوں نے کہا جی اب ہمارے ساتھ منادرہ کرو ہمارا مولویہ نوجوان اب دوستار تونسے ہم اسے لے آئیں گے اس نے کہا پانچ ہزار روپیہ جمع کرو پہلے اس وقت ہمارے علماء کی فیس خرچ یہ تین روپے سے پانچ روپے تھا ٹھیک ہے اس نے کہا مناظرہ کروانا ہے اب دوستار سے دو میں پانچ ہزار لوں گا پہلے جمع کرو ان لوگوں نے پانچ ہزار دیا شرائط تائے کرو اب شرائط تائے ہو رہے ہیں منادرہ کہ جی وہاں کے مقامی لوگ کر رہے ہیں شرائط ہمیشہ مناظر تائے کرتا ہے عام آدمی تائے نہیں کرتا انہوں نے شرائط تائے کر دیئے مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ ہے اس گودروی نے کہا اگر اب دوستار توسوی ابو بکر صدیق کی خلافت بلا فصل کو قرآن سے ثابت کر دے تو میں شیعہ ہونے کا اعلان کر دوں گا بس یہ قرآن سے ثابت کرنا ہے مسئلہ آہ میں سنی ہونے کا اعلان کر دوں گا تو خیر انہوں نے ہمارے سنی عمام جو تھے انہوں نے دست خط کر دیئے کہ ہم خلافت بلا فصل جو ہے قرآن سے ثابت کریں گے یہ اب شرائط مناظرہ لے کر ہمارے بابا کے پاس آگئے مناظرہ کرنا ہے حضرت نے فرمایا بھئی شرائط تم نے طے کیا مناظرہ بھی تم کرو میں تو نہیں کرتا میں قرآن سے ثابت کروں گا میں مناظرہ نہیں کرتا اب وہ وہاں کے جو بڑے پگڑیوں والے تھے انہوں نے پگڑیاں اتاریں حضرت کے پاؤں پہ رکھ دیں میروانی کریں خدا کا واسطہ ہماری ناک کٹ جائے گی ہم تو جینے کے قابل نہیں رہے گے حضرت نے فرمایا نہیں میں مناظرہ نہیں کرتا اگر مجھ سے مناظرہ کروانا تھا تو شرائط میں طے کرتا تم نے کیوں کیا آپ کو بات ساری سمجھ آ رہی ہے خیر حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگر تھے حضرت مولانا محمد جمال اللہ صاحب ہمارے تونسہ شریف کے قریب کے رہنے والے تھے وہ ہمارے بابا کے بہت سینئر تھے بزرگ تھے انہوں نے کہا عبدالستار تونسوی ادھر کہتا ہے میں عبدالشکور لکھ نبی سے پڑھ کیا جاؤں ادھر تو مناظرے پہ نہیں جاتا تو خیر مولانا محمد جمال صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت روانہ ہو گئے گھوڑے آئے ہوئے تھے گھوڑوں پہ سوار ہو کے گئے وہاں اسماعیل گوجر بھی بیٹھا تھا اس نے کہا اس چھوکرے کو لے آئے ہو تمسخور اڑایا یہ مناظرہ کرے گا مجھ سے یہ خلافت قرآن سے ثابت کرے گا اگر اس نے ثابت کر دی مہیں اسی وقت یہیں بیٹھ کے سنی ہونے کا اعلان کروں گا حضرت والے صاحب پہنچ گئے حضرت نے کہا گوجر بھی صاحب مناظرے کے جو شرائط ہے میں طے کروں گا اس نے کہا نہیں پہلے اس پہ شکست لکھ دو پھر مناظرے کے لیے دوبارہ دوسرے شرائط طے ہوں گے حضرت نے فرمایا کیا شرط طے ہیں پڑھو گوجر بھی پھر پڑھنے لگا کہ خلافت بلا فصل ابو بکر صدیق کو قرآن سے ثابت کیا جائے گا اگر قرآن سے ثابت نہ ہو سکا تو فریق مخالف دوسرے فاتح کا مذہب قبول کرے گا حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اب یاد توجہ فرمایا حضرت نے فرمایا گوجر بھی صاحب شرائط تو تو نے اپنی مرضی سے میرے عوام سے تائے کرا لیے اب انہی شرائط پہ تم بھی قائم میں بھی قائم اور یاد رکھ میں عبدالستار توانسوی نہیں بول رہا میں عبدالشکور لکھنوی بول رہا ہوں یہ یہ ذہن میں رکھنا میری جوانی کو نہ دیکھ مجھے اس کی دعائیں ہیں میں اس کا فیض لے کے آیا ہوں اور فرمایا عبدالستار توانسوی کی زبان پہ عبدالشکور لکھنوی بولتا ہے کیا سمجھتے ہو اس نے کہا ہاں ہاں بول حضرت بابا جی نے فرمایا گوجروی قرآن تو دو ہیں ایک تو نہیں ہے قرآن کتنے ہے آپ بھی بولے کتنے ہیں میں بول رہا ہوں آپ جس کی ترتیب سیدنا عثمان زنورین نے رکھی اور یہ مسحفہ عثمانی ہے یہ خلفاء راشدین کا جمع کردہ سیدنا عثمان کا جمع کردہ قرآن ہے اور دوسرا قرآن ہے امام مادی تیرے غار والے کے پاس جو غار کے اندر ہے اب یہ بتا خلافت بلا فصل سیدنا عبو بکر صدیق کو میں کس قرآن سے ثابت کروں اس سے کروں یا غار والے قرآن سے ثابت کروں کون سے قرآن سے اگر میں نے اس قرآن سے خلافت مجلسی مجلسی جھوٹا تھا قذاب تھا شیخ صدق قذاب تھا شیخ مفید قذاب تھا اپنے عقابر کی تحریروں پہ لانت لکھ پھر میں قرآن سے ثابت کرتا بس یہ کہنا تھا کہ وہ تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اللہ کے فضل سے پوری بستی وہ مسلمان ہو گئی اسی وقت اور آج تک وہ لوگ کہتے ہیں کہ تشیع ہمارے پانچ ہزار کی مقروض ہے ہمیں پانچ ہزار واپس دیں